اسلام علیکم جی خیریہ سے ہیں امید کرتے ہیں آپ کی بہت اچھی گزری ہوگی ناظرین ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو مری گلیات نتیہ گلی کے تازہ ترین مناظر دکھانے جا رہے ہیں موسم کیسا ہے ہوتلز کی کیا صورتحال ہے اور اس وقت کتنا رشن علاقوں میں ہے یہ تمام تر صورتحال آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے کون کون سے حفاظت اقدامات کرنے ہوں گے آپ کو عید کی چھٹیاں علاقوں میں گزارنے کے لیے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے مری کے مال روڈ کی جہاں پر کافی زیادہ رش دیکھنے کو مل رہا ہے اور ٹول پلازا پر اس وقت جی ٹی روڈ پر جو ٹول پلازا ہے وہاں پر پولیس کی خصوصی نفری موجود ہے موٹر ویپ پولیس موجود ہے ٹریفک پولیس کے الکار موجود ہیں اور یہاں پر آنے والے جو سیاہ حضرات ہیں ان میں پمفلٹ بھی تقسیم کیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ جو ہلڑ بازی کرنے والے نوجوان موٹر سیکلوں پر آ رہے ہیں ان کو بھی روکا جا رہا ہے جی ہے ناظرین بلکل فیملیز ہوتی ہیں اور یہاں پر عموماً ہلڑ بازی بھی دیکھنے میں آتی ہے تو اس صورتحال میں انتظامیہ کے جانب سے خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں تاکہ ان فیملیز کو زیادہ مشکل صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے آپ کو ہمیشہ سے پتا ہے کہ مری میں ہوتلز جو ہیں وہ کافی مہنگے ہیں لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس کے مطابق پانچ سے چھ ہزار پے میں آپ کو ایک روم ابھی ان دنوں مل جائے گا لیکن اس سے آگے آپ رتھیا گلی جائیں گے تو وہاں پر ہوتلز کافی زیادہ مہنگے ہیں نتیہ گلی کی صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک دن پہلے یہاں پر شدید بارش ہوئی ہے یالہ باری ہوئی ہے اور یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کل کے مناظر ہیں یعنی ایک دن پہلے کے اور کافی زیادہ یالہ باری ہوئی ہے لیکن آج عید کا دوسرا روز ہے اور مری کے بعد گلیات کا موسم جو ہے آج خاصا صاف ہے رات میں 20 سے 30 فیصد تک چانسز ہیں کہ یہاں پر بارش اور برف باری ہو سکے لیکن اگلے ایک ہفتے کے دوران نتیہ گلی میں کافی زیادہ بارش کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے اور پورا ایک ہفتہ آپ کو وہاں پر اچھا خاصا موسم دیکھنے کو ملے گا اگر آپ جیسے ہی مری کی طرف جائیں گے تو ارد گلی کے مناظر بہت ہی خوبصورت ہیں ہر طرف گرینری ہی گرینری اور یقین کرے دل خوش ہو جاتا ہے نتیہ گلی میں اس وقت ایک اچھا ہوتل جو ہے یعنی ریزنیبل ہوتل آٹھ سے نو ہزار پی میں ایک روم مل رہا ہے اس سے آگے تو بہت زیادہ مہنگے یعنی مری سے بھی زیادہ مہنگے ہوتل اس وقت نتیہ گلی میں ہے اور اگر آپ نے ان علاقوں میں جانا ہے تو سب سے پہلے آپ یہاں پر آن لائن بوکنگ لازمی کروا کے جائیں کیونکہ گلیات اور نتیہ گلی میں بھی اچھا خاصا رائش دیکھنے کو مل رہا ہے اور ایت کے دوسرے دن آج ہمیں خاصے لوگ وہاں پر نظر آئے ہیں ایسی صورتحال میں آپ کو موقع پر جا کر اگر آپ یہ سوچیں کہ وہاں جا کر ہوتل ڈھونڈ لیں گے تو خاصا آپ کے لئے مشکل وقت ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ رش کی وجہ سے مومن ایک تو ہوتل مالکان اپنے قرآن بھی بڑھا دی جاتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات ہوتل ملنا بھی مشکل ہو جاتا تو ایسی صورتحال میں اگر آپ کی ایڈوانس بکنگ ہے تو پھر آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ موسم خاصا صاف ہے کافی لوگ ان علاقوں میں اس وقت آئے ہوئے ہیں اور اگلے ایک ہفتے کے دوران اچھی خاصی براباری اور بارش بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے تو ابھی تو عید کا دوسرا دن ہے ابھی تین چھوٹیاں موجود ہیں جمعہ ہفتہ اتوار اتوار تک مزید اچھا خاصا رش یہاں پر بڑھ سکتا ہے یہی صورتحال گلیات میں بھی ہے تو ان علاقوں میں جس وقت سیاں کی ایک بڑی تعداد پہنچی ہوئی ہے راولپنڈی سے جیسے آپ نکلیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ روڈ کی اوپر ٹریفک کا جو بہو ہے وہ پہلے کے نسبت ان دنوں میں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے یہ پہلے ہی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عید پر ان علاقوں میں خاصا رش ہوگا اور موسم جو ہے وہ آئے تک تو بلکل ٹھیک ہے یعنی کل نتھیہ گلی میں بارش ہو جیالہ باری ہوئی لیکن آج موسم خاصا بہتر ہے اور آگے جو اگر ایک ہفتہ آ رہا ہے تو اس میں موسم مزید خوشگوار بھی ہوگا خراب بھی کہہ سکتے ہیں اس کو براب باری ہوگی اور بارش اچھا اچھی خاصی ہونے کا امکان بھی ہے تو یہ صورتحال ہے آج کی مری اور نتھیہ گلی کے لئے آج ان علاقوں کی آپ کو آنے والی ویڈیوز میں اکستان کے دیگر جو صحاتی مقام ہیں ان کی تارتری صورتحال بھی بتاتے رہیں گے